حضرت زکریہ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل اور پیغمبروں میں برگزیدہ بنا کر پیجا گیا آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز زور جمیل القدر پیغمبروں میں سے ہیں ایک روایت میں ہے کہ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور دوسری روایت میں ارمیہ کی اولاد میں سے تھے پیان کیا جاتا ہے کہ دن گزرتے گئے ابراہیم اور یاکوب کی نسل سے کچھ نیک لوگ پیدا ہوئے جن کو آل عمران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا خدا نے آدم اور روح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں منتقف فرمایا تھا اور ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور خدا سننے والا اور چھننے والا ہے زکریہ علیہ السلام کی بیوی یائیہ علیہ السلام کی والدہ اور مریم علیہ السلام کی والدہ ہینا دونوں حقیقی بہنیں تھیں جبکہ زکریہ علیہ السلام رشتے میں مریم علیہ السلام کے خالو لگتے تھے حضرت عمران علیہ السلام کی بیوی نے منت مانی تھی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جب انہیں بیت المقدس میں آیا گیا تو ان کی کفالت کی ذمہ داری اللہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام پر ڈالی آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں معزز شخص مانے جاتے تھے حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام نے بہت اچھی پرورش پرائی اور وہ نیک عبادت گزار اور بہت زیادہ سچ بولنے والی تھی سورہ علیہ عمران میں ارشاد ہوا تو پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریہ کو ان کا متکلف بتایا زکریہ جب کبھی عبادت گاہ میں اس مریم علیہ السلام کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے کی کفیت دیکھ کر ایک دم مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے وہ بولی خدا کے ہاں سے آتا ہے بے شک خدا جسے چاہتا ہے بے شمار رزق دیتا ہے بخاری و مسلم ترمزی و نسائی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مریم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے افضل عورت تھی اور اس عمت میں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل عورت ذکریہ علیہ السلام نے جب حضرت مریم علیہ السلام کی فضیلت دیکھی تو ان کے دل میں بھی اولاد کی خواہش پیدا ہوئی کیونکہ اس وقت تک آپ بے اولاد تھے جبکہ آپ کی عمر اس وقت سو سال سے زائد تھی اور بیوی نوے سال کی تھی اولاد کی شدید تمنا کے باعث انہوں نے اللہ سے مدد مانگی جس کا ذکر یوں آتا ہے یعنی ترجمہ یہ ہے یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کی جو میری اور اولاد یعقوب کی میراز کا مالک ہو اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بناو ذکریہ علیہ السلام اپنے دور میں اکیلے ہی نبی تھے ان کے دور میں اصحاب و رشتدار میں کوئی قابل آدمی نہ تھا تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یایہ بکشے اور ان کی بیوی کو ان کے حسن معاشرت کے قابل بنا دیا یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید سے پکارتے اور ہمارے آگے آج زی کیا کرتے تھے ذکریہ علیہ السلام یہ سن کر خوش ہوئے اور حیران بھی کہنے لگے پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس سال میں میری بیوی بانج ہے اور میں بڑاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں اللہ تعالیٰ نے جواب دیا حکم ہوا کہ اس طرح ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ مجھے یہ آسان ہے کہ میں پہلے تم کو بھی پیدا کر چکا ہوں اور تم کچھ چیز نہ تھے ذکریہ علیہ السلام نے عرض کیا یا پروردگار میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و صالم ہو کر تین دن رات لوگوں سے بات نہ کر سکو گے جب اللہ نے نشانی ظاہر کی جب وہ وقت آیا کہ آپ علیہ السلام بول سکتے تھے مگر بول نہ پائے اور صبح و شام اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے یہ نشانی تھی کہ ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے پھر وہ عبادت کے حجر سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل امران میں فرمایا وہ ابھی عبادتگاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ ذکریہ خدا تمہیں یاہیہ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی اشار کی تزدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور خدا کے پیغمبر یعنی نیکوگاروں میں ہوں گے اللہ نے انہیں یاہیہ کے روپے انتہائی فرما بردار نیک صالح پرہزدار اور عبادتگزار بیٹا عطا فرمایا ذکریہ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجال آئے اور قوم بنی اسرائیل کو واضح و نصیت کرتے رہے بنی اسرائیل کی خواست جب بنی اسرائیل نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا تو آپ نے ظالموں سے بچنے کے لیے ایک درخت کے کھوکلے تنے میں جاتے ہوئے دیکھا جب وہ وہاں پہنچے تو آپ کو کہیں نہ پایا اتنے میں لوگوں کے پاس شیطان آیا اور بتایا کہ جس کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ یہاں ہیں اس کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا انسان کتنے ہی بلند و بالا مقام پر پہنچ جائے اور اللہ کے ساتھ اسے زیادہ قرب حاصل ہو جائے تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے اور کسی بھی بلندی پر کونچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا نہ اس کا شریک ہو سکتا ہے اللہ جللہ شانو کی ذات پاک وعدہ لا شریک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے پاک ہے لہذا ہمیں اپنے آپ کو لمحے لمحے گمرائی سے بچانا چاہیے تاکہ اللہ کی پکڑ سے بچے رہیں اس کے لیے ایمان کی مضبوطی حد درجہ لازم ہے ایمان کے لیے لازم ہے کہ اس کے ساتھ اسلام بھی پایا جائے